خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یسائی کی کتاب اس کا ترپن باب ہمارے پیغام پر کون ایمان لیا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خوشک زمین سے جڑکی ماند پھوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حکیر و مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا اس کی تحکیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچھ لے گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں ہم سب بھیڑوں کی مانت بھٹک گئے ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پر خداون نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح بردہ جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے پال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا وہ ظلم کر کے اور فتوہ لگا کر اسے لے گئے پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کارڈ ڈالا گیا میرے لوگوں کی خاطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان تہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے موں میں ہرگز چھلنا تھا لیکن خداون کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کیلئے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اس کی عمر دراز ہوگی اور خداون کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باست ڈھہرائے گا کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفائت کی آمین